کھول دو قوم سڑکوں پر نکل لائی تو امران خان صاحب آپ کا بچنا کچھ نہیں ہے بھائی جن امران خان کا ہی قصور ہے آج ہوتا نواز شریف تو بتاتا پبا جی وہ احتجاج کرتا خود سڑک پر نکل کے ہمیں پبا جی نے جینا سکھا دیا تھا لوگ ڈاؤن میں ہماری زندگیاں محال بنے ہوئی تھے یہ خودکشی کیا ہوتی ہے بھائی جن پٹرول دوستوں کا کر دو دوستوں کا کر دو پٹرول مگر پبا جی نہ بن کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کی طرف سے پبزی گیم کے اوپر عرضی طور پر پبندی آئید کر دی گئی ہے اور اس کی وجوہات جو بتائی گئی ہیں اس میں نوٹیفیکیشن میں ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے جو بچے ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں جبکہ گزشتہ کچھ عرصے میں لاہور کے اندر ہی کچھ بچوں نے خودکشی کی ہے جس کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ میں اپلیکیشن ہوئی تھی تو ان کی طرف سے پی ٹی اے کو درخواست کی گئی تھی کہ اس کے اوپر کوئی نے کوئی فیصلہ کیا جائے تو جس پر پی ٹی اے نے پھر اس کو عرضی طور پر بین کر دیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت پب جی کے ایک دیوانیں موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے میں سے میکسیمم ٹائم جو ہوتا تھا وہ پب جی کھیلتے تھے لیکن اب یہ اس وقت جو ہے گم سم ہوئے بیٹھے ہیں بھائی جن میں تو صرف رو نہیں سکتا باقی کیا کہہ سکتا ہوں بھائی جن بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگ یہاں پہ روزانہ خودکشیاں کر رہے ہیں کو روزانہ لوگ یہاں پہ خودکشیاں کرتے ہیں تو بھائی جینے پہ پبندی لگا دو تم ادھر ٹرین ہاتھا ہوتا ہے تم ٹرین پہ پبندی لگا دو بھائی پی آئی اے کا جہاز گیر ہے بھائی پہ پبندی لگا دو بھائی لوگ ادھر شڑکوں پہ مر رہے ہیں سڑکوں پہ ٹریفک تم بند کر دو نہیں پبجینوں نے بند کر دیا بھائی یہ کریں گے تو کیا کریں گے کیا کرنا کیا چاہتے ہیں بھائی جن ایک خوشی تھی ہمارے پاس ایک خوشی تھی ہمیں پبجین نے جینا سکھا دیا تھا لوگ ڈاؤن میں ہماری زندگیاں محال بنے ہوئی تھی مگر پبجین نے ایسی پبجین رحمت بن کہی پبجین میں جینا سکھا دیا بھائی جن ہم دوست اپنے کھر بیٹھے ہیں پبجین میں کھل رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں گورنمنٹ کو امران خان کو یہ بھی پتراش نہیں ہوا نہیں تو اس میں امران خان کیا قصور ہے یہ تو ہائی کٹ کے طرف سے اوڈر گیا پی ٹی او کو کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو اس کو بین کیا جائے انہوں نے بین کر دیا امران خان کیا قصور بھائی جن امران خان کا ہی قصور ہے آج ہوتا نواز شریف تو بتاتا پبجین وہ احتجاج کرتا خود سڑک پہ نکل کے پبجین بند نہ ہونے دیتا اسے پتہ تھا لوگ اسے خوش ہو رہے ہیں میرا امران خان صاحب سے کوئی ریکویسٹ ہے ہاتھ باندھ کر ریکویسٹ کرتا ہوں میں ان سے ہاتھ باندھ کر بھائی جن پٹرول دوستوں کا کر دو دوستوں کا کر دو پٹرول مگر پبجین نہ بند کرو پبجین نہ بند کرو یہ پٹرول کوم پرداش کر لے گی مگر پبجین کے صدمے سے ویسی مر جائے گی لیکن یہ دیکھیں نا پبجین بند ہوئی ہے تو آپ چاہتی خودہ میں سے جی آپ کے بچے ہیں تو آپ بچوں اور فیملی کو ٹائم دے لیں میرا خیال ہے کہ پبجین بند بھی ہوئی ہے بھائی جن اسی غم میں تو پبجین کھلنا شروع کی تھی مطلب آپ کے فیملی کے غم ہیں جس کی ویسی آپ پبجین کھل بھائی جن اسی غم سے دنیا سے ورا الورا ہو گئے تھے ہم دنیا کی مصیبتوں سے جان چھڑا لی تھی ہم نے پبجین نے زندگی دے دی تھی ہمیں جینا سکھا دیا تھا اس نے ہمیں میں آپ کو کیا بتاؤں ہماری زندگیوں میں سے خوشیاں ختم ہو گئی ہیں اچھا نہیں لیکن ایک چیز ہے کہ اس کو بند کرنے کی وجہ بتائی جاتی ہے وہ کہ بچے فرسٹریٹڈ ہو کے خود خوشی کر رہا ہے تو اب تو یہ پبجین بند ہوئی ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے آپ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں اور کہیں آپ بھی کچھ ایسا میرے بس میں کچھ نہیں ہے نہیں تو یہ خود خوشی کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس سے بڑھ کر قدم اٹھا سکتے ہیں بھائی جن پبجی کھول دو کھول دو کھول دو قوم سڑکوں پہ نکل آئی تو میران خان صاحب آپ کا بچنا کچھ نہیں ہے کھول دو پبجی میں آپ کو بار بار کہہ رہوں کھول دو بھائی جن میں بار بار کہہ رہوں زندگی کا نام پبجی ہے نہیں تو یہ لاہور آئیکوٹ کی طرف سے بیسیکلی یہ ایک ڈریکشن موو ہوئی تھی پی ٹی اے کا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی سپریم کورٹ تک اس معاملے کو لے کے جائے جا سکتا ہے کہ بھی بھائی جو ہے اس کو بین نہ کیا جائے عوام کے پاس مطلب آپ کے اب ایک انٹرٹینمنٹ ہے کہ لاکڈاؤن کے علاق تھے تو لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ ملی ہوئی تھی دوستوں کے ساتھ آپ کھیلتے تھے لائیو بیٹھ کر بھائی جن سانے مرلٹوں نے ہوا کوئی قردار ادا نہیں کیا سائی وال سانے ہو گیا کوئی قردار ادا نہیں کیا انہیں صرف ببجی نظر آئی ہے جاتے ہیں موٹھاتے ہیں کوٹس میں بھاگ جاتے ہیں کس لیے گیم کے پیچھے لوگوں کے خوشیوں کے پیچھے مار دو ویسی مار دو میں جینا ہمیں ہمیں ویسی تو مار دو بھائی ایک خوشی ہے پبا جی تو میں نے وہ بھی قتم کر دی مار دو اس سے پہلے یہ جو ٹک ٹک تھی میں نے سنا ہے کہ آپ ٹک ٹک پہ بڑا اچھا مطلب آپ کا رول ہے اس پر اکاؤنٹ تھا تو سنا ہے اس پر بھی پبندی لگ رہی ہے تو آپ کا اس بارے میں کیا رد مل ہوگا کہ اگر ٹک ٹک پہ بھی پبندی لگ گئی آہستہ آہستہ کریں گے صرف یہ کہ آپ کے سانس لینے پہ پبندی لگا دیں گے اب ان کو پتہ ہے نا لوگوں کو ٹک ٹک سے ان کو پتہ ہے نا سوشل میڈیا سے لوگوں کو رہات مل رہی ہے کوئی آتا ہے کوئی ٹوٹ کر دیتا ہے اچھا سا کوئی انسٹاگرام پہ آتا ہے کوئی چیزی پچھے لگا دیتا ہے ٹھیک ہے ٹک ٹوٹ پہ آتا ہے کوئی مزے کی ویڈیوز بنا لیتا ہے ٹھیک ہے پب جی پہ آتا ہے بندے کو ایسے راحت ملتی ہے جیسے بندہ جنت میں بیٹھا ہوئے ہاں ایسی کیفیات آ جاتی ہیں بھائی جانا ہمیں تو مجاہد بن رہے تھے آرمی ہمیں ایک اشارہ کرے کہ انڈیا کے خلاف لڑنا ہے تو یہ پب جی کے دیوانے نکل پڑیں گے سڑکوں پہ بندوکیں ہم نکال لیں گے پب جی میں سے امریکہ، انڈیا، اسرائیل کی آرمی کو ٹکریں نہیں دیں گے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پب جی آپ کی ٹریننگ کر رہی ہے جیسے آرمی کی ٹریننگ کی جاتی ہے جیسے کراچ سٹاو کے ایک چینج عملہ ہوگا تو لوگوں نے کہا کہ جی ریل پب جی پلے رہی ہیں ہیڈ شوٹ والے تو آپ کی پب جی ٹریننگ کر رہی ہے بھائی جان میری آنکھوں میں نا آنکھوں میں وہ لگ گئے ہیں پیرامیٹرز جس کو زوم ان زوم آؤٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہوتا ہے اس سے میں دیکھ لے تو ان کو فوجی کتنی دور بیٹھا ہویا کتنی دور نہیں بیٹھا ہویا اگر انڈیا آرمی کا کوئی فوجی اپنے مورچے کے اندر بیٹھا ہوگا نا تو مجھے کسی سنائپر کی ضرورت نہیں ہے میں نے پب جی کھیل کھیل کے اپنی آنکھوں کو سنائپر بنا لیا میں صرف دور سے گولی مالوں گا اگزیکٹ ہیڈ شوٹ لگے گا اس کو اور یہ فوج ان کی ویسی مر جائے گی صرف پاکستان آرمی ایک دفعہ کہے کہ ہم نے جنگل لڑنی ہے وہ پاکستان آرمی پیچھے ہوگی ہم پب جی پلے رہ گئے ہوں گے جی جی تو ناظرین آپ نے سن لیا کہ پب جی کے دیوانے نے کیا کیا سجیشنز دیئے ہیں عمران خان صاحب سے کیا درخواست کی ہے عدالتوں سے کیا درخواست کی ہے اور سب سے بڑی بات ان کے یہ کہنا ہے کہ یہ جو پب جی کھیلنے والے لوگ ہیں یہ مفتے کے وہ فوجی ہیں وہ جانباز ہیں جو کہ آرمی کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں کہ جب بھی مشکل وقت آیا تو یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے دشمن کا مقابلہ کریں گے تو میرا خیال ہے حکومت کو پھر اس بارے میں کچھ سوچنا چاہیے باتیں تو بیسے میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ لوجیکل ہے ان کی کہ حادثات ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے تکہ کسی چیز پر ببندی نہیں لگتی لیکن پب جی پر ببندی لگا دی گئی اور ان کی فرسٹریشن آپ نے دیکھ ہی لیا ناظرین اپنے میزبان عبید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ